شکار پور جنگل میں ایک سنٹو نامی باغ اور اس کی پتنی اپنے ننے سے بچے کے ساتھ خوشی سے رہ رہے تھے وہ اپنے اس رنگین بچے کو دیکھ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے تھے تب ہی وہاں سے گزرنے والا ایک بھالو جو کہ ایک شیر کا سیوک تھا وہ بھالو کے اس انوکھے بچے کو دیکھ لیتا ہے بھالو اس بچے کو دیکھ کر بھاگتا ہوا اپنے راجہ وکرم شیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سنو سنو مہراج شاید آپ کا سپنا آج پورا ہو جائے گا آج اس سنٹو باغ کے ہاں ایک رنگین باغ نے جنم لیا ہے جس کا آپ کو سالوں سے انتظار تھا کیا سچ میں بھالو تم صحیح بول رہے ہو اب میں اس رنگین باغ کا خون پی کر اور بھی شکتی شالی اور طاقتور ہو جاؤں گا اب مجھے جا کر اس باغ کے بچے کو اٹھا کر لانا ہوگا وکرم شیر نے ایک تانترک سے سنا تھا کہ جو کوئی بھی رنگین باغ کا خون پیتا ہے وہ بہت ہی شکتی شالی ہو جاتا ہے اسی لیے اس رنگین باغ کو لینے کے لیے وکرم سنٹو باغ کے پاس جاتا ہے لیکن گفہ پر باغن موجود تھی اور سنٹو باغ شکار لانے کے لیے جنگل گیا ہوا تھا سنو باغن میں تم سے تمہارا بیٹا لینے آیا ہوں جس کے بدرے تم مجھ سے جو مانگو گی وہ تمہیں ضرور ملے گا یہ سن کر باغن کو بڑا ہی غصہ آتا ہے دیکھو مہراج ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے دوبارہ ایسا کچھ بھی بولا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا باغن کی بات سن کر وکرم شیر بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں باغن کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کچھ جانور آ جاتے ہیں اس لیے وکرم وہاں سے چپ چاپ واپس چلا جاتا ہے بھالو تیار ہو جاؤ ہم آج ہی اس باغن کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے اب بھالو اور بھالو ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہی باغن وہاں سے گزرتی ہے تو بھالو اس پر عملہ کر کے اسے وہیں مار ڈالتا ہے اب بھالو پھر سے بھالو کو سنٹو باغ کے پاس اس کے بیٹے کو لینے کے لیے بھائی دیتا ہے اوے سنٹو باغ تم اپنے اس رنگین بیٹے کو میرے ہوا لے کر دو نہیں تو جیسے ہم نے تمہاری پتھنی کو مارا ہے ہم تمہیں بھی اسی طرح جان سے مار ڈالیں گے تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ تم اپنے بیٹے کو چپ چاپ میرے ہوا لے کر دو اوے ظالم بھالو آخر تم نے میری پتھنی کو مار ہی ڈالا لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹے کو تمہیں کبھی نہیں دوں گا تاب سنٹو باغ اپنے بیٹے کو اپنے اوپر بٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ دوسرے جنگل کی طرف بھاگتا ہے لیکن تب ہی اس کا پیر فسلتا ہے اور وہ ایک ندی میں جا گرتا ہے پانی کے تیز بہاؤ کے کارن وہ تیار نہیں پا رہا تھا لیکن پھر بھی وہ ہمج اٹھا کر تیارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو ندی کے دوسرے کنارے پر لے آتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک جیتا پانی پینے کے لیے آیا ہوا تھا تب جیتا کو پانی میں وہ رنگین باغ دکھائی دیتا ہے تب وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس رنگین باغ کو اپنے اوپر بٹھا کر وہاں سے نکال لیتا ہے لیکن سنٹو باغ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے آگے چلا جاتا ہے ارے اس رنگین باغ کا باپ تو بڑا ہی ہمت والا تھا بیچارے نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کی لیکن اب میرا فض بنتا ہے کہ میں اب اس کا اچھے سے خیال رکھوں تب سے وہ جیتا ہی اس باغ کا خیال رکھنے لگتا ہے اور اس کا نام جگو رکھتا ہے اور اسے بڑی ہی لگن سے پالتا ہے اور اسے جنگل میں رہنے کے سارے طور طریقے سکھا دیتا ہے ایسے ہی سمیں بیچ چلتا ہے اور اب جگو جوان ہو چلا تھا تب ایک دن جگو اپنے پتا سے سوال کر بیٹھتا ہے ارے سنو پتا جی آپ ایک چیتا ہو اور میں ایک باغ ہوں بھلا میں آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں بھی وہاں پر بکرم شیرہ پہنچتا ہے اور بولتا ہے میں بتاتا ہوں بیٹا میں بتاتا ہوں دراصل کچھ سال پہلے اس چیتا نے تمہارے ماتا پتا کو مار کر تمہیں یہاں اٹھا کر لے آیا تھا اگر تم اپنے ماتا پتا سے ملنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو میں تمہارے پتا کا قریبی دوست ہوں وکرم کی اس من گھڑت کسے کو سن کر جگو کو بھی اس پر وشواس ہونے لگتا ہے نہیں نہیں بیٹا یہ شیر جھوڑ بول رہا ہے لیکن جگو چیتا کی ایک نہیں سنتا اور وہ بینا کچھ سوچے سمجھے شیر کے ساتھ چل دیتا ہے تب وکرم شیر اسے اپنی گفہ پر لے آتا ہے ارے وکرم شیر کہاں ہے میرے ماتا پتا وہ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے کون سے ماتا پتا مور یہاں تو کوئی نہیں ہے میں تو تمہیں ورشوں سے تلاش کر رہا تھا آخر کار آج تو مجھے مل ہی گیا اب میں تمہیں مار کر تمہارا خون پیوں گا اور پھر میں ایک شکتی شالی اور طاقتور شیر بن جاؤں گا نہیں وہاں پر وکرم کے کچھ سپاہی آتے ہیں اور جگو کو چاروں ہون سے گہر لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر جیتا ایک بڑی سینہ کے ساتھ پہنچتا ہے اور وکرم شیر کو روکتے ہوئے بولتا ہے اے خونی شیر رک جاؤ اگر تم نے جگو کو چھونے کی بھی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا ہی وکرم شیر کو ایک پنجرے میں قیاد کر لیتے ہیں اور وکرم شیر کے سارے سپاہیوں کو وہیں جان سے مار ڈالتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک گائے آتی ہے اور جگو سے بولتی ہے سنو جگو بیٹا جب تم دو دن کے تھے تب سے یہ شیر تمہارے خون کا پیسہ بنا ہوا تھا اور اس نے ہی تمہاری ماں کو بیمار ڈالا تھا اور تمہارے پتہ تمہیں بچانے کے لیے یہاں سے لے کر بھاگے تھے لیکن وہ بھی ایک ندی میں ڈوب کر مر گیا تھا اور اسی چیتہ نے تمہیں بچایا تھا تب سے اس چیتہ نے ہی تمہیں پال پوز کر بڑا کیا تھا اور یہ وکرم ہی تمہارے ماتا پتہ کی موت کا ذمہ دار ہے یہ سن کر جگو کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہیں اور وہ وکرم شیر کو پنجرے سے نکال کر اتنا مارتا ہے کہ وہ وہیں دم توڑ دیتا ہے اور پھر سے جگو اپنے پتہ چیتہ کے ساتھ اپنے جنگل میں خوشی سے رہنے لگتا ہے اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں